آیت نمبر نوت پر سات اور آیت نمبر نوت پر آٹھ بڑی اہم آیت کریم آئے میرے اور آپ کے لئے مختصری کہوں گا انشاءاللہ تعالی آیت بڑھوں گا اور اس کے بارے میں ترجمہ کروں گا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ احادیث آپ کے حوالے کر کر ایک پیغام کے ساتھ بات آگے لے کر جاؤں گا آیت یہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ آپ کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے میرے پروردگار اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں سبحان اللہ شیطان کے وسوسے قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ پناہ مانگتا ہوں میں وسوسوں سے خناس کے وسوسوں سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے دالتا ہے پارا نمبر تین میں میں نے وسوسوں کے بارے میں کہا ہے اگر آپ کو یاد ہے وسوسوں کے بارے میں کیا حکم ہے ہمارے دین کے اندر میں نے کہا حدیث دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کل کی بات یاد نہیں رہتی ہے پارا نمبر تین کی بات ہمیں کم یاد رہے گی جب تک بات نہیں کریں گے وہ وسوسے کو بولیں گے نہیں عمل نہیں کریں گے اللہ نے معاف فرما دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اوقات ایسے ہیں اس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور ہماری زندگی اور آخرت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے پہلا وقت بتایا گیا جب ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں آتا ہے بڑا نازک وقت ہے شیطان وہاں آ کر ہر بچے کو شیطان نے مس کیا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی نبی نے فرمایا اور ان کی ماں کے شاہد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے یہ ایک پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ جب آدمی یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے دوسری دنیا میں اس دنیا کو چھوڑ کر اسی کو حضرت عیسیٰ نے کہا سورہ مریم کیا ہے جس دن میں پیدا ہوا جس دن میں مروں گا جس دن مجھے اٹھایا جائے گا تین مرحلے اس وقت بڑا آدمی تخلیف محسوس کرتا ہے موت کے وقت میں شیطان کلیمہ ادا کرنے نہیں دیتا ستاتا ہے سبحان اللہ ستانے کی کوشش کرتا ہے حاضر ہوتا ہے اس وقت بھی تیسرا سبحان اللہ یہ کہا گیا ایک نازک مرحلہ ہے جب آدمی کو قبر سے اٹھایا جائے گا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکائی ہے اور دعا اللہ کی نبی کیا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزیہ ونفخیہ ونفتیہ کسرس سے اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں کسرس سے اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک دعا سکائی عبودعوت ایک ہزار پانس سو پچاس پر دو حدیث کا نمبر ہے اللہم انی اعوذ بکا من الحرم اے اللہ تبارک و تعالی میں اس بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں سبحان اللہ جو اردل عمر کہتے ہیں ہس سے زیادہ واعوذ بکا من الہدم اے اللہ تبارک و تعالی اوپر سے گر کر گھر وغیرہ گر کر جو زلزلے میں مر جاتے ہیں اے اللہ میں ایسی موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں ومن الغرق اے اللہ دوب کے مرنے کی موت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان کہیں اچک نہ لے اللہ اکبر بڑی بات نبی نے فرمائی میں نے حدیث کا نمبر بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے ایک چھوٹے تذکیر آپ کے سامنے کہہ کر بات آگے لے کر جاتا ہوں جابر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اذا دخل الرجل بیتہو جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے داخل ہوتے وقت نمبر ون کھانا کھاتے وقت نمبر دو قال الشیطان لی اصحابی ہی شیطان اپنے دوستوں سے کہتا لا مبیت لکم ولا عشا چلو بھئی اس گھر میں ہمارے لئے رات گزارنے کی جگہ بھی نہیں ہے اور نہ رات کا کھانا ہے اگر آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت نہ اللہ کا ذکر کرے تو شیطان یہ کہتا ہے آج تمہارے لئے رہنے کی جگہ مل گئی اگر کھاتے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے تو شیطان یہ کہتا ہے چلو رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانا بھی مل گئی اللہ ہو اکبر اس لئے ہمیں چاہیے ہر چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں تاکہ شیطان ہماری زندگی سے دور رہے اس کے شر سے ہم بس سکیں